درخت اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بہت سی چیزوں سے سجایا ہے بلند و بالا پہاڑ دریہ اور سمندر روشن چاند ستارے اور سورت جہاں اس کائنات کے حسن کو بڑھاتے ہیں وہیں سر سبز پوشاک پہنے درخت اس کائنات کے حسن میں چارچان لگاتے ہیں بچوں درخت ہمارے بہت کام آتے ہیں یہ ہمیں دھوپ میں سایا دیتے ہیں دن میں دھوپ میں چلتے چلتے تھک کر انسان اور جانور درختوں کے سائے میں آرام کرنے کے لیے رک جاتے ہیں یہ ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاتے ہم زمین میں بیچ بو کر ان کو لگاتے ہیں پھر یہ پودے بنتے ہیں اور آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں پھر تناور درخت بن جاتے ہیں ان کا تناہ موٹا ہوتا ہے پھر اس میں دالیاں اور شاخیں پھوٹتی ہیں اس کے بعد ان میں پتے اور پتیاں نکلتے ہیں برہ ہونے کے بعد کچھ درخت ہمیں پھر دیتے ہیں تو کچھ میں پھول کھلتے ہیں جو باخ کی زینت بنتے ہیں کچھ درختوں کے پھر اور پتیاں کئی بیماریوں کے علاج میں کام آتے ہیں ان سے ہمیں لکڑیاں حاصل ہوتی ہیں جو ہماری کئی طرح کام آتی ہیں درختوں سے بے شمار فائدے ہیں یہ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے دوسرے فائدوں کے علاوہ ان سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہماری زندگی کے لئے بہت اہم ہے ان سے ہمیں آکسیجن گیس حاصل ہوتی ہے جس سے ہم پھے پروں کے ذریعے جسم کے اندر لیتے ہیں اگر آکسیجن نہ ملے تو انسان کی زندگی ممکن نہیں مین کا درخت املی کا درخت بگول کا درخت آم کا درخت اور برگت کا درخت چند مشہور نام ہیں جن سے ہم واقف ہیں ان میں سے برگت کے درخت کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے بہت سے درخت دیکھے ہوں گے ان میں شاید برگت کا درخت بھی ہو ہندوستان میں جتنے بھی درخت اکتے ہیں ان میں سب سے بڑا درخت برگت کا ہی ہوتا ہے یہ شہروں میں زیادہ نہیں ہوتے کیونکہ ان کی وساط یعنی اس کی پھیلاؤں کے لئے کافی بڑی جگہ درکار ہوتی ہے اسی لئے یہ زیادہ تر کھلی جگہوں میں اکتے ہیں اگر برگت کے درخت کو دیکھیں تو ایسا لگے گا ہوئی امارت ہے ستون بولتے ہیں وہ چک جو کھنبے بنے ہوتے ہیں اس کا تنہ بہت موٹا ہوتا ہے بڑا ہونے پر اس کی ڈانیاں نیچے کی طرف جھتی چلی جاتی ہیں یہاں تک کہ وہ زمین میں داخل ہو جاتی ہیں اور جڑ بنا لیتی ہیں آہستہ آہستہ وہ اپنے آپ میں تنہ بن جاتی ہیں پھر اصلی تنے اور درخت کو شان سے کھڑے رہنے اور قائم رہنے میں مدد دیتی ہے اس کی لٹکی ہوئی شاہوں کو پکڑ کر لوگ جھولا جھولتے ہیں کیونکہ یہ مضبوط ہوتی ہے پرندے اس کی شاہوں پر آ کر بیٹھتے ہیں وہ ان پر بسیرہ کرتے ہیں اور ان میں گھوصلہ بناتے ہیں پھر وہ ان کی ڈالیوں پر بیٹھ کر میٹھے میٹھے گیت بھی سناتے ہیں برگت کے درخت کا پھر بھی پرندوں کے لیے پسند دیدہ غزہ ہے ہاتھی بھی برگت کے درخت کو پسند کرتے ہیں ان کی لئے درختوں کے پتے اور شاہیں زیادہ مقدار میں نیچی ہوتی ہیں اس لئے وہ ان کو آسانی سے اور زیادہ مقدار میں کھا لیتے ہیں گلہنیاں بھی ان کی ڈالیوں اور پتوں کو پسند کرتی ہیں ان کو دورنے بھاگنے کے لئے دور تک درخت کی شاہیں اور تنیں مل جاتے ہیں برگت کے درخت کی لکڑی بہت مضبوط ہوتی ہے اس سے خیمے کے ڈنڈے اور بیل گاریاں بنائی جاتی ہیں جو بھاری سامنڈ ہونے کے کام آتی ہیں برگت کے درخت کا پھیلاؤ اپنے آپ میں ایک الگ ہی خوبصورتی رکھتا ہے دور سے دیکھنے پر یہ بہت سے درختوں کا جھون معلوم ہوتا ہے لیکن دراصل وہ ایک ہی درخت کی بڑی ہوئی شاہیں ہوتی ہیں جو دوبارہ زمین میں اپنی جڑیں بنا لیتی ہیں ان کی عمر بہت طویل ہوتی ہے سو دو سو اور تین سو سال تو عام درختوں کی عمر ہے لیکن کچھ درخت تو پانچ سو سال بلکہ اس سے بھی زیادہ عمر تک قائم رہتے ہیں اور انسانوں پرندوں اور جانوروں کو کسی نہ کسی طرح فائدہ پہچاتے رہتے ہیں اس لئے بچوں ہمیں چاہیے کہ ہمارے آس پاس جتنی بھی خالی زمین ہے اس پر پلانٹیشن یعنی زیادہ زیادہ پیر لگائیں اگر یہ ممکن نہیں تو اپنے گھروں میں گملوں میں ہی پیر لگا کر اس قیمتی وراثت کو سیو کر سکتے ہیں یا اس کی حفاظت کر سکتے ہیں اگر ہم سبھی لوگ اس بات کو سمجھ کر یہ ایک چھوٹا سا قدم اٹھائیں تو ہماری یہ زمین اور زمین پر رہنے والے تمام لوگ خوشحال رہیں گے اور بہت ساری بیماریوں سے حفاظت میں رہیں گے اللہ حافظ